میں میسیس تاریک ہوں گجرانوالا سے آئے ہیں اور مجھے دوہزار سولہ میں بریسٹ کینسر ہوا تھا میرا ٹیومر اپیر ہوا اپریٹ ہو گیا اس کا اس کے بعد میرے لنگز پہ اس کا اثر ہوا اور لنگز افیکٹیڈ ہوئے چار چھے ماہ کے بعد میرے دوبارہ ری ٹیسٹ ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے اور دم سے مجھے اللہ پاک نے شفاہ دیئے میرے آٹھ دم ہوئے ہیں سات دم کے بعد مجھے سرکار جی نے ایک اور دم کہا میں نے آٹھ مہ دم کروایا اس کے بعد انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ ٹیسٹ کروائیں ابھی میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں شوکت خانم سے اور میرے سارے ہی ٹیسٹ کلیر آئے ہیں اور جو لنگز پہ میرا ایچو تھا کینسر کا وہ بھی بالکل ختم ہے الحمدللہ میں اس وقت بالکل ایکٹیو ہوں اللہ کا لاکھلاک شکر ہے میرے حق خطیب حسین بادشاہ علی سرکار ان کی دعاوں کی وجہ سے آج میں یہاں پہ بالکل ایکٹیو کری ہوں ہاں جی بہت سی باتیں بھی سننے پڑی بہت کچھ فیس کیا لیکن میرا یقین کامل تھا کہ الحمدللہ مجھے آج اللہ نے اس جگہ پہ آپ سب کے سامنے سرکھ رو کیا ہے آپ کو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ نہ آجاؤ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو ایس طرح کی شفا والی جگہ پہ آنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں تو دراصل وہ دربار شریف کے دشمن ہے انسانیت کے دشمن ہے؟ دراصل ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کا ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے تو جو اللہ کا ولی اللہ کو پت پسند ہے تو اس کی دعا کتنی قیمتی ہے یہ وہی جانتا ہے جس کو شفا ملتی ہے میں کجرا والا میں بیکرز کا سپروائزر ہوں اور وہاں پہ جاب کارہ ہوں میں بس میں باہر بھی دعا ہوں بھی شپ بغیرہ میں میں نے کام کیا ہوا ہے تو کافی سارے ملکوں میں میں نے وزل بغیرہ بھی کیا ہوا ہے اولی اکرام کے درگا پہ بھی گیا ہوا ہوں صحبائی اکرام کی بھی اس کے علاوہ امبی اکرام کے مزاروں پہ بھی گیا ہوا ہوں لیکن وہاں پہ کبھی بھی ایسا چانس نہیں ہوا کہ میں وہاں جا کے کسی کا بیعت ہو جاؤں یا وہاں جا کے میں بیٹھ جاؤں پس دعائیں کے ہاتھ تک روتا تھا دعائیں کی اللہ خیر کی اپنے حق میں اور آگے بس لیکن جب فرسٹ میں میں ادھر آیا ہوں تو ادھر آگے میں امپریس ہی اتنا ہوا ہوں کہیں اور جانے کا مرے دل تصور ہی نہیں آیا میں نے بولا بس یار بس آپ ختم ہے میری وائف کو آرام آنا چاہیے تو اللہ نے مجھے شفاہ دے دیا اس کے علاوہ اور مجھے کہا جائے آج زندگی تو ایک دفعہ یہاں نہیں ہے بار بار تو آنی نہیں ہے ٹھیک ہے تو رزق بھی سب داتا اللہ ہی دیتا ہے لیکن اولی اکرام کا جو رول ہے یہ ہمیں آپ پتہ چلے یہ اولی اکرام کا رول جو ہے جس کو سمجھ نہیں نہ آتی وہ میرے حیال سے دارہ اسلام سے بھی اتنا ناپاقف ہے جس کو اگر اولی اکرام کا اترام کا نہیں بتا وہ اپنے ظاہرم والدین کا اترام بھی نہیں کرتا ہوگا اس سے پہلے میں نے کہا ہے کافی ملکوں کے بعد میں نے وزر کی ہوئے ہیں اولی اکرام کے صحبہ اکرام کے امبیاء اکرام کے لیکن درباروں کی عتقر ہوتا تھا کبھی بھی کچانس ہوا ہی نہیں لیکن ادھر میں آیا ہوں اتنا اللہ کا فضل ہوا ہے اتنا مجھے سمجھ نہیں لگی میں نے اوپر روحانی قفیت آگئی ہے تو میں بیعت بھی ہو گیا بلکل بلکل ایسی ہوا ہے تو پھر میں نے آگے آپ کو پتا ہے میری بیو کو اگر آم آگے اللہ تعالی نے دے دیا تو مجھے اس کے لئے بھائی اور کے چاہیے میں سب پہن بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں آپ آئیں دم کے لئے آئیں باقی معاملات آپ کے بعد میں نبڑیں گے دانہ کو پتا ہے آپ کو پر میں ڑکل رمو شخص آپ carrots ب易ród وہ دنگ بیدی روحان بید لمؤات ب slavery de روحان ...